بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عمران خان اور بشرا بی بی کے عدت میں نکاہ والی کیس میں اب سعودی عرب بھی عمران خان کے حق میں بول پڑا اور جج قدرت اللہ کی دو نمریوں کو بے نکاب کر دیا جاکہ جنگیر ترین نے جیسے اپنے مخالفین کنڈیڈیٹ کو اغوا کروایا اس پر ارشاد بٹی نے زبردست حقائق عوام کے سامنے رکھے آئیں پہلے ارشاد بٹی کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں آج اخبارات میں اشتہار آج صویرے میں اٹھا تو اخبارات کھولے پڑھنے کے لیے جیسے صویرے بروٹین میں ہم اخبارات پڑھتے ہیں تو جو ہی اخبار میں نے کھولا تو پہلے صفحے پہ لکھا ہوا تھا وزیراعظم نواز شریف نواز شریف وزیراعظم عوام نے فیصلہ سنا دی یہ اخبار جتنے بھی تین اخبار میرے طرف میرے گھرہ پہ ہیں اور آج کراچی میں ہم جیو ایلیکشن ٹرانسمیشن میں تو ہوتل میں رہی ہیں تو ہوتل کے کمرے میں تین اخبار رہتے ہیں تو وہ تین اخبار میں نے کھولے تو ان کی مین ہیڈلائن جو مین اخبار کی صفحہ اول پہ مین خبر ہوتی ہے مین سرخی جو ہے وہ تھی نواز شریف وزیراعظم عوام نے فیصلہ سنا دی ہم محران رہ گیا میں نے کہا کہ میں تین دن سوتا رہا ہوں میں تو پانچ فروری کو سویا تھا تو یہ تو میں چھے فروری سات فروری آٹھ فروری سوکتے ہی رہا ہوں اور آج نو فروری کو اٹھا ہوں کہ الیکشن مطلب ہو چکی ہے نواز شریف وزیراعظم عوام نے فیصلہ سنا دیا مطلب کیا کہ آٹھ فروری گزر چکا الیکشن ہو چکے مسلم نے جیت چکی نواز شریف وزیراعظم ان کی پارٹی نے ان کو نامذر کر دی ہے میں بڑا ہران ہوا اور یہ کیا ہوا پھر نیچے اگر میں نے سرخی کے نیچلی والی چھوٹی سرخی دیکھی تو اس میں لکھا ہوا تا کہ انشاءاللہ آٹھ فروری کو عوام نواز شریف کو ووٹ دے کر انہیں وزیراعظم انتخب کرنا ہی تو یہ تب مجھے پتا چلا کہ یہ ایکچولی اشتہار ہے ایک دھوکہ ہے خبر کی صورت میں اشتہار ہے دھوکہ دیا گیا ہے کہ نواز شریف وزیراعظم عوام نے فیصلہ سنا دیا تو نیچے لکھو انشاءاللہ آٹھ فروری کو فیصلہ سنای گئے تو میرا مطلب کہ یہ اشتہار ہے اور دھوکہ ہے تو پھر مجھے خیال آیا کہ ہم میڈیا والے بھی کتنے عجیب ہیں کہ ایک اشتہار کے لیے یا پیسوں کے لیے ہم کتنا بڑا دھوکہ عوام کو دے دیتے ہیں کہ اگر اپنی اشتہار چاپنا ہے تو اشتہار چاپے خبر کی صورت میں اشتہار حیران اور پریشانی کی بات تھی اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جن چودہ لوگوں کی وجہ سے بلہ چھینا گیا تھا ایک وجہ تو یہ بھی تھی نا کہ پاکستان طریقہ انصاف نے الیکشن نہیں کروائے چیف جسس فائزی صاحب قاضی کے تین رکنی بینچ جس میں جسس مزر علی جسس مصرط علی شامل ہیں اور سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بلہ چھینا طریقہ انصاف سے ایک سیاہ ترین فیصلہ دے کر اور اس الیکشن کو اس الیکشن میں بدل دیا تو وہ جو بلہ چھینے والا تین رکنی بینچ تھا اس کی بجوات تھی ہے تو الیکشن صحیح نہیں کروائے طریقہ انصاف نے اور صحیح کیوں نہیں کروائے کیونکہ چودہ لوگوں نے اکبر ایس بابر سمجھے چودہ لوگ جو طریقہ انصاف کے تھے جو کبھی طریقہ انصاف میں تھے اور بقول سپریم کورٹ وہ اب بھی تگری طریقہ انصاف میں ہیں ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ملی تو یہ بتاتا ہے چکہ وہ چودہ کے چودہ لوگ جن کی وجہ سے بلہ چھینا گیا تھا ان چودہ میں سے کوئی ایک بھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا گا یعنی کوئی ایک اس قابل نہیں ہے کہ وہ کانسلر بھی منتقب ہو سکے جو چودہ لوگ پاکستان طریقہ انصاف کے ممبر بن کے کھڑے تھے سپریم کورٹ میں اور جن کی ایک ہی جنڈہ تھا نہ کھیڑنگی نہ کھیڑنگی آنگے مطلب بلہ لیا جائے سپریم کورٹ سے اکبر ایس بابر سمجھے چودہ لوگ ان چودہ لوگوں میں سے کوئی بھی ایک ایم بی ایک آئیم میں نے کہا کوئی الیکشن ہی نہیں لڑ رہا اور نہ لڑ سکتے کیونکہ ان کوئی کانسلر بھی نہیں بن سکتا لیکن ان چودہ لوگوں نے سپریم کورٹ جاں کر سپریم کورٹ کی مدد سے خیر سے بلہ چھنوا دیا اور کروڑوں لوگوں کو جو اس بلے سے جڑے ہوئے تھے ان کو حق کے نمہندگی سے آل موسٹ محروم کر دیا اپساروں کے پاکستان طریقہ انصاف بیسی جماعت اس انتخابات سے ٹیکنیکلی ناکوٹ ہو چکی ہے کہ سعودی عالم ہیں سعودی عالم ہیں ان کا نام ہے شیخ آسم الحکیم ایک سوال کے جواب میں انہوں نے جواب دے رہے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ شریعت میں ایسی کوئی سزا نہیں ہے اگر کوئی عدد میں نکاح ہو جاتا ہے تو غلطی سے یا جیسے بھی تو شریعت میں کوئی سزا نہیں ہے بس یہی ہے کہ نکاح دوبارہ کر لیا جائے اور انہوں نے آگے کہا ہے کہ لیکن جب عدالتی نظام کرپٹ ہو اور منجڈ ہو یا عدالتی نظام کا کوئی ایجنڈے پہ ہو تو پھر پھر تو سیو کا جوس پینے پر بھی سزا مل سکتی ہے اس مرتبہ 75 سالہ تاریخ کی سب سے بڑی سیلیکشن ہونے جا رہی ہے آپ اگر نکلے آپ نے اگر ووٹ ڈالا تو یہ الیکشن ہو جائے گا ورنہ سیلیکشن ہو جائے گا اس پر اور بھی مزید بھی بات کرتے ہیں پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک سو پچاسی دنوں کی جیل ہو گئی یہ عمران خان کو پہلے اٹک جیل اور اب اڈالا جیل اور آج پہلی بار کوئی سیاستدان ان سے جا کے ملائے عمران خان سے وکیل بھی ان کے ملتے رہے ہیں ان کی اہلیہ ملی ہیں ان کی بہنیں ملی ہیں اور اس کے علاوہ صحافی ملتے رہے ہیں میں خود بھی ملا ہوں عمران خان سے اڈالا جیل میں لیکن کوئی سیاستدان نہیں ملا بیرسٹر گور یا شیر افضل مروت یا جو بھی جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدان ہیں وہ وکیل پہلے ہیں پھر سیاستدان ہیں اور علی زفر ہو گئے یہ سارے سلمان اکرم راجہ ہو گئے یہ اس لیے ملے عمران خان سے کہ یہ وکیل تھے سیاستدان صرف جو وکیل نہ ہو سیاستدان اور کسی دوسری پارٹی کا وہ پہلا بندہ جا کے ملا ہے اور وہ ہے علامہ ناصر عباس مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ ناصر عباس ملے ہیں عمران خان سے اور وہ سناتے ہیں اور یہ یہ بتاتے چلوں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نے ان کو اجازت لے کے دی یہ ملنا چاہتے تھے ان کو اجازت نہیں ملی یہ اسلام آباد آئی کورٹ گئے اسلام آباد آئی کورٹ نے کہا کہ ان کو ملوایا جائے تو علامہ ناصر عباس ملے عمران خان سے اور وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں اپنے موقفے مضبوطی سے کھڑے ہیں اور وہ کسی قسم کی ڈیل یا غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیل میں جتنا بھی رہنا پڑا رہ لوں گا مرنا پڑا مر لوں گا جیل میں مگر کوئی غلامی نہیں کوئی ڈیل نہیں اور علامہ ناصر عباس کہتے ہیں کہ وہ ان کی پارٹی عمران خان کے ساتھ ہے اور وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں یہ ملاقات اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ علامہ صاحب کی پارٹی ان تین جماعتوں میں زیت ہے جن کے بارے میں پاکستان طریقہ انصاف نے پلین سی بنا کے رکھا ہوا ہے پلین ڈی بنا کے رکھا ہوا ہے کہ جو ہی یہ الیکشن ختم ہوں گے تو یہ دو یا تین پارٹیاں ہیں جن میں سے ایک پارٹی یہ بھی ہے مجلس عبادت مسلمین کہ جن سے طریقہ انصاف اتحاد کر سکتی ہے طریقہ انصاف کے جو جیتے ہوئے ازاد امیدوار ہوں گے کیونکہ بلہ لے لیا گیا ہے جو بھی جیتے گے وہ ازاد ہوں گے تو وہ ان سے اتحاد کریں گے اور اسرار طریقے سے جانگیر ترین کے حلقے سے افت طائرہ سمروں ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کی امیدوار تھی وہ دست بردار ہو گئی ہے اب اس کی جو مبینہ کہانی ہے وہ یہ ہے کہ جانگیر ترین جو اپنی لودرہ کی ابائی نشست تقریباً ہار چکے تھے وہ ان کے حلقے سے پہلے شفیق ارائی دست بردار ہوئے پھر اس کے بعد پیر اقبال شاہ دست بردار ہوئے اور اب پاکستان طریقہ انصاف کی افت طائرہ سمروں دست بردار ہو رہی ہیں اور یہ جانگیر ترین کے گھر سے نکلی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تین دن پہلے ان کو یہ آگواہ ہوئی تھی یا گرفتار ہوئی تھی یا غائب ہوئی تھی اور آج جانگیر ترین کے گھر سے یہ ہوئی ان کے جانگیر ترین کے ساتھ تصویر چپی انہوں نے اب ہلکے سے دست بردار ہونے کا کہا ایک مبینہ کہانی یہ ہے ایک مبینہ کہانی تو یہ ہے نا کہ جانگیر ترین نے جو پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ لگا رہے ہیں کہ جانگیر ترین نے انہیں اغواہ کروایا اور پھر دباؤ پر دست بردار کروایا اور دوسرا یہ ہے کہ پیسہ کے پیسہ چلا ہے اور جانگیر ترین صاحب نے مبینہ طور پر پیسہ دیا ہے یہ طریقہ انصاف کی دوسری سٹوری ہے کہ وہ پیسہ دے کر انہوں کو دست بردار کروایا گیا ہے افر تائرہ سمرو نے کہا ہے کہ نہیں میں خود دست بردار ہو رہی ہوں لیکن حیرت انگیز طور پر جانگیر ترین کے حاکم ہے تین امیدوار بشمول پاکستان طریقہ انصاف کی خاتون یہ امیدوار دست بردار ہو چکے ہیں اس کے باوجود جانگیر ترین کے سیٹ ابھی تک مکمل خطرے سے باہر نہیں آئی یہ بھی بتاتا چلوں کہ خیر سے موسن نتوی صاحب کو بلا مقابلہ منتقب ہو گئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمین اور ابھی وزارت اعلیٰ ان کی ختم نہیں ہوئی تو ایک اور سیٹ ان کے لیے ان کے لیے تیار ہو گئی ہے اور یہ بڑے حیرت انگیز مماسلت ہے نجم سیٹی سے ان کی کہ دوہزار تیرہ میں نجم سیٹی نگران وزیر اعلی پنجاب تھے جس کے بعد وہ پینتی پنکچر معشور ہوئے کہ نجم سیٹی نے انتخابات میں پینتی پنکچر لگائے ہیں یعنی پینتی سیٹیں جتوا کر دیئے ہیں شریفوں کو تو جب نگران حکومتیں ختم ہوئی یعنی نجم سیٹی کی نگران وزارت اعلیٰ ختم ہوئی تو وہ چیرمن پی سی بی ان کو بنا گیا گیا اب محسن نقوی کی نگران وزارت اعلیٰ ختم ہونے جا رہی ہے اور وہ چیرمن پی سی بی بلا مقابلہ ہو گئے ہیں وہ کوئی کریکٹر نہیں ہے کوئی بولر نہیں ہے کوئی بیٹسمن نہیں ہے کوئی ان کو اس پی سی بی کی یا اس کھیل کی کوئی منجمنٹ کا تجربہ نہیں ہے ظاہر سفارشی ہے ناظرین آپ نے ارشاد بٹی کی گفتگو سنی ارشاد بٹی نے جنگیر ترین کے بارے میں بلکل درست بات کی کہ جنگیر ترین کو جب اپنی شکاست یقینی نظر آنے لگی تو اس نے اپنے مخالفین کو مبینہ طور پر اغوا کروایا اور تینوں کینڈیڈیٹ کو اپنے حق میں دستبردار کروا دیا اب پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ بھی جنگیر ترین کے حق میں دستبردار ہو چکی ہیں کیونکہ ان کو پہلے اغوا کروایا گیا اور پھر دو دن کے بعد یہ الیکشن سے دستبردار ہو گئی جنگیر ترین کے مدے مقابل اب کوئی بھی نہیں جنگیر ترین بھی نواز شریف کی طرح اب میدان صاف کروا کر الیکشن لڑنے جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف ارشاد بٹی نے پی ٹی آئی کے پلین ڈی کو بھی عوام کے سامنے رکھا اور کہا کہ جو ہی تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جیتیں گے انہوں نے اپنا پلین ڈی تیار رکھا ہوا ہے اور وہ فورا ایک پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیں گے اور ان کے جیتے ہوئے سارے امیدوار اس پارٹی میں شامل ہو جائیں گے اور اس طرح نواز شریف اور زرداری کو منڈی لگانے کا موقع نہیں دیا جائے گا اور جو لوگ پی ٹی آئی کے فیصلے کی خلاف ورزی کریں گے ان کے خلاف کروائی کی جائے گی کیونکہ پی ٹی آئی والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان سے ایفیڈیوٹ بھی لیا ہوا ہے اور ان سے حلف بھی لے رکھا ہے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے پی ٹی آئی آنے والے الیکشن میں کتنی سیٹیں لینے میں کمیاب ہوگی آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور ادا کریں نیکس ویڈیو تاپ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ